بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج جمعت المبارک کے دن آپ ایک کام زیادہ سے زیادہ کرئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جمعت المبارک دنوں میں دنوں کا سردار دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول فرما لیتے ہیں آج کے دن آپ اس طرح کیجئے گا چلتے بھرتے اڑتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھئے گا جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کی روح اس طرح قبض کرتا ہوں جیسے نبیوں کی روح کو قبض کرتا ہوں اللہ اکبر میرے بھائی اور بہنوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا میں کتنا درود پاک پڑھوں تو میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابی زیادہ سے زیادہ پڑھ جتنا تیرے پاس وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو زیادہ درود پاک پڑھے گا پھر یہ ہوگا اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تیرے زندگی کے سارے غم بھی دور فرما دے گا اللہ اکبر میرے بھائی اور بہنوں گناہ بھی معاف ہوگے زندگی کے غم بھی دور ہوگے پرشانیاں بھی دور ہوگئی مرتے وقت فرشتہ نرمی کے ساتھ روح بھی قبض کرے گا تو اور بندہ مومن کو کیا چاہیے آئیے آج پکی نیت کرے زندگی کے جتنے دن باقی بچے ہیں جب فارغ ہوں گے ہموش بیٹھنے سے فضول باتیں کرنے سے ہزار ہاں گناہ بہتر ہے درود پاک پڑھیں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زندگی کا کوئی مسئلہ ہے آپ درود پاک کو بار بار پڑھیں بار بار دعا کریں پھر پڑھیں پھر دعا کریں میرا اللہ سونا بڑا کرم کرتا ہے اور آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دے گا کیونکہ اسے درود پاک پڑھنے والی زبانیں بڑی سونے لگتی ہیں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں آپ کے زندگی میں بہارے ہی بہارے آنے والی ہیں آخر میں ہم سا مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے سونے اللہ ہر انسان کی ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین